کیا آپ جانتے ہیں کہ فیرون کے جسم پر چوہ کیوں چھوڑے جاتے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ابو مرہ نامی شخص کو دنیا کی حکومت دی مگر اس بدبخت نے خدای کا دعویٰ کر دیا یعنی اپنے آپ کو خدا کروانا اور لوگوں سے اپنی عبادت کروانا شروع کر دی دوستو آج دنیا جسے فیرون کے نام سے جانتی ہے فیرون کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جو کہ قرآن پاک کی سورج یوسف آیت بارہ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے دوستو آج مسٹر کے اندر میوزیم میں فیرون کا جسم صحیح سلامت ہے فیرون کے جسم پر اس کے بال اور ناخن اور گوشت بڑھتا رہتا ہے تب پندرہ مارچ کو فیرون کے جسم پر چوہ چھوڑے جاتے ہیں جو کہ اس کے گوشت کو کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جسم کی ڈرسنگ کرنے کے بعد شیشے میں رکھ دیے جاتا ہے